اسلام علیکم میں عبدالوسی میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنے اردو کے سبق مرسیہ کے چھوٹے سے حصے کے لیے ساتھ اس سے پہلے کہ ہم مرسیہ پڑھیں مرسیہ کے لکھنے والے مرزا سلامت علی دبیر کے بارے میں تھوڑا سا تعرف جان لیتے ہیں شاعر کا تعرف مرزا سلامت علی دبیر کی پیدائش دلنے میں ہوئی اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ بچپن میں ہی لکھنوں چلے آئے اور مستقل طور پر رہنے لگے محنت اور شاق کی بدولت عالی تعلیم حاصل کی شاعری کا شاق فطری اور مرسیہ گوئی سے بچپن ہی سے دلچسپی تھی میر مظفر حسین زمیر کے شاگرد ہوئے اور ایک مرسیہ گوئی کی حصے سے نام کمایا دبیر آوت کے دربار سے وابستہ تھے مرزا دبیر کی شہرت کے زبانے میں میر آنیس پیز آباس سے لکھنوں پہنچے اور ان دونوں مرسیہ گوئیوں نے مرسیہ گوئیوں میں مقابلے ہونے لگے میر آنیس کی طرف کے لوگ آنیسیہ اور مرزا دبیر کے لوگ دبیر یہ کہلاتے تھے علاقہ علاقہ چھوٹی سی چھوٹی جماعت بن گئی جو ایک دوسرے کو فیور کہنے لگی جو آنیس کو فیور کرتی تھی وہ آنیسیہ کہنا ہے اور جو مرزا دبیر کو سلامت دبیر کو فیور کرتی تو دبیر یہ کہلاتے ہیں یہ مقابلے تہذیب اور مطانعت کی حدود میں ہوتے تھے جھگڑے فساد نہیں ہوتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کا بڑا حترام کرتے تھے مرزا دبیر کے مرسیہ کی تعداد سیکروں تک مہنشتی ہے انہیں نے ربائیات سلام اور نوحے بھی لکھے محرم اٹھارتو پچھتر اسیمی لکھنوں میں انتقال ہوا اور اپنے گھر میں ہی دفن ہوئے اس سے پہلے کہ ہم مرسیہ کے اس حصے کو پڑھیں جو ہمارا سبق میں ہے اس لبس میں ہے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم مرسیہ جان لیں کہ مرسیہ ہوتا کیا ہے کسے کہتے ہیں اس لفظ کی اوریجن یہ شروعات کہاں سے ہوئی اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کا کیا کیا جزا ہوتی ہیں مرسیہ مرسیہ کی تعریف لفظ مرسیہ رسا سے بنا ہے جس کے معنی ہیں رونا ماتم کرنا اسطلاح شاعری میں مرسیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مردے کے عصاف یعنی مرنے والے کے عصاف کو اس طرح بیان کرنا کہ سننے والے کو رحم آئے لفظ مرسیہ سے وہ نظم مراتے ہوتی ہے جس میں کسی کی موت پر غم اور لم کا مزا اظہار کیا جائے لیکن اردو میں جب صرف لفظ مرسیہ کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے وہ نظم سمجھی جاتی ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے عاظہ اور رفقہ کی شہادت کا بیان ہوں اگر خالی لفظ مرسیہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ نظم ہیں جس میں امام حسین کی شہادت کا ذکر ہے اور ان کی عزیز اور رفقہ کا شہادت کا بیان ہے شہادہ کرولہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے شخص کا مرسیہ لکھنا ہو اگر ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کا مرسیہ لکھنا ہے تو شروع میں ہی بطور انوان اس کی وضاحت کر دینا لازمی ہے مثلا مرسیہ داغ مرسیہ دیلی مرہوم مرسیہ غالب وغیرہ یہ سب شخصی مرسیہ ہیں لیکن اگر صف لفظ مرسیہ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے اب دیکھیں مرسی کی خصوصیات مرسیہ انسانی جذبات اور احساس کی بہترین ترجمانی ہوتی ہے یوں تو پہلے تمام اقسام نظر میں مرسیہ لکھے گئے مگر پھر زمیر لکھنا می نے مرسیہ کے لیے سنف مسدس کو مقصوص کر دیا چنانچہ اس کے بعد سے مرسیہ مسدس میں لکھے جانے لگے انیس اور دبیر سنف مرسیہ کے شہنشاہ ہیں جس کی اب ہم پڑھیں گے سلامتہ علی دبیر کے پڑھیں گے وہ اس کے شہنشاہ کہلاتے ہیں انہوں نے سنف مرسیہ کو انہوں نے سنف مرسیہ کو میراج ایک عمال پہنچایا مرسیوں کے ذریعے اردو زبان کی بہت خدمت ہوئی روز مرہ محاوری سناعہ بدائے جدت بیان قدرتی مناظر حسن بیان جذبات نگاری اور واقعات نگاری وغیرہ کے بہترین نمونے انیس اور دبیر کے مرسیوں میں ملتے ہیں مرسیہ کے اجزائے ترکیبی درزل ہیں مگر ضروری نہیں کہ ہر مرسیہ میں تمام اجزائے پائے جائیں مرسیہ کے اجزائے نمبر ایک چہرہ نمبر دو سراپا نمبر تین رخصات نمبر چار آمد نمبر پانچ رجز نمبر چھے جنگ نمبر ساتھ شہادت نمبر ایٹ بین نمبر آٹھ بین اب ان کے بارے میں ذرا ذرا سا پڑھ لیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے یہ جو حصے پڑھیں کہ وہ ہیں کیا چہرہ اسے مرسیہ کی تمہید بھی کہتے ہیں تمہید کا موضوع 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 سے الہدہ ہوتا ہے الگ ہوتا ہے مثلاً صبح کا سماں گرمی کی شدت حمد و نات یا دعا وغیرہ شروعات جیسے کر دیں تمہید کے طور پر یہ پہلے چیزیں سماں بانتا جاتا ہے پڑھنے پر اس سے سٹارٹ کرنے سے بھی تو وہ چیزیں اس میں چہرے میں آتی ہیں اس کے بعد آتا ہے سراپا اس جزد میں مرسیہ کے اس حصے میں ہیرو کے مرسیہ کے ہیرو کے خد و خال قد و قامت اور اس کی دوسری بہت سی خوبیوں کا بیان کیا جاتا ہے ہے نا نمبر دو نمبر تین رخصت مرسیہ کے حصے میں ہیرو کو اہل خانہ اور عزیزوں سے میدان جنگ میں جانے کے لیے رخصت چاہنے کا ذکر ہوتا ہے ہیرو کا ہیرو مطلب اگر خالی مرسیہ تو حضرت امام حسین اور اگر دوسرے کا کسی کا مرسیہ تو وہی شخص جو شخصی مرسیہ جس کا نام دیا جا رہا ہے آمد جنگ کے میدان میں ہیرو کی اہمد شان و شوقت سے ساتھ پڑھنے کا ذکر کیا جاتا ہے رجز ہیرو اس حصے میں اپنے بزرگوں کے کارناموں خاندانی تعلقات اور اپنی جنگی مہارت وغیرہ کو بیان کرتا ہے آتا ہے وہ تمام چیزیں اسی میں آتی ہیں تاکہ مدان جنگ میں دشمنوں پر اگر اس کا رعب قائم نہ ہو سکے تو اس کے لئے جذبہ تذہرام ضرور پیدا ہو سکے اور وہ کوشش وہ اس بفراغ میں ہو کہ اسے جنگ نہ لگی جائے ہیرو کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جنگ سے ہر صورت بچا جائے لیکن چاہے وہ اپنے آپ کو اپنے بڑا ثابت کر کے کرے یا اپنے کارنامے بیان کر کے کرے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کر کے ظاہر کرے کسی بھی طرح کرے اور وہ چاہتا ہے کہ سامنے جنگ پر کسی بھی صورت میں امادہ نہ ہو نمبر چھے تلوار گھوڑے کی تعریف ہیرو کی شجاعت کا مرسی آنگار ذکر کرتا ہے ہیرو کی شجاعت مطلب پہادری کا ذکر کرتا ہے ہیرو کس درجہ کس لیویل پر کام کر رہا ہے کتنی مردانگی کا ثبوت دے رہا ہے کتنا اس کا حوصلہ بلند ہے کتنے لوگ کو ایک ساتھ جنگ کر رہا ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے اس کا یہاں تک ہیرو کے جتے بھی جو بھی جذبات ہیں اس کے تروا اور گھوڑے میں بھی سما جاتے ہیں اور گھوڑا بھی ہیرو کی طرح جعبازی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی یا ان کے رفقہ کی شہادت کا ذکر پورا سر انداز میں بیان کیا جاتا ہے بین شہادہ اکربلا کی شہادت پر گریہ ازاری کی منظر کشی کی جاتی ہے ذکر شہادت ذکر شہادت اور بین کی کامیابی پر ہی مرسی کی کامیابی کا نصار جتنا اثر انداز جتنا پر اثر اور افیکٹیو انداز میں بیان کیا جائے گا بین کا اور شہادت کا مرسی اتنی شاندار اور کامیاب شمار کیا جاتا ہے